دوستی عام ہے لیکن اے دوست دوست ملتا ہے بڑی مشکل سے نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ جی ہاں دوست ملتا ہے بڑی مشکل سے یہ بات ہمارے پردھان منطری نریندر موڈی کو یاد آ ہی گئی اب تک وہ امریکہ سے دوستی کے نئے تار جوڑ رہے تھے امریکہ پریم سر چڑھ کر ایسا بولا کہ راشت پتی براک اوباما ان کے لیے مطر براک ہو گئے بھلے اس میں پرانے مطر روس کی اپکچھا ہو رہی تھی ادھر جانچا پرخا اور ہر کسوٹی پر کھرے اترے روس نے پرستیتیوں کو بھاپتے ہوئے پاکستان کے ساتھ بیاپارک اور سامرک رشتے کی نیو کھود ڈالی لہٰذا دونوں نئے مطروں یعنی روس اور پاکستان کے بیچ ساجہ سین ابھیاس شروع ہو گیا جب اپنا مطر دشمن کا دوست بن جائے تب پچتاوہ تو ہوتا ہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پچتاوے پر موڈی جی نے کیا صفائی دی تو موڈی جی کو روس کے پرتی اپنا رجحان دکھانے کے لیے کہنا پڑا کہ دو نئے دوستوں سے ایک پرانا دوست اچھا ہوتا ہے گوہ میں ہوئے برک سمیلن میں روس سے پرانے سمبندھوں کو تروتاجہ کرنے کے ساتھ بھارتی پردان مطریر نے پوری کوشش کی کہ آتنگواد کے مددے پر پاکستان کو الگ دھلگ کرے ویشوک اسطر پر تھوڑی بہت سپلتہ بھی ملی لیکن چین پاکستان کے ساتھ رہنے کے اپنے رخ پر قائم ہی دکھ رہا ہے اب یہ بھارت کے لیے کٹنیتک چنوٹی ہے کہ وہ کس طرح دکشن ایشیا میں بڑھ رہے تناب کو کم کرتا ہے آئیے برکس اور اس کے بعد بھمسٹیک میں بھارت کی اپلپدھیوں اور چنوٹیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں یوں برکس سمیلن کی سب سے بڑی اپلپدھی یہی کہی جا سکتی ہے کہ آرثک اور بیعپارک مسئلوں کے علاوہ بھارت نے ویشو میں بڑھ رہے ایک بڑے خطرے کی اور سب کا دھیان آکرشت کیا اس بار کے گھوشنا پتر میں آتنگواد کا پرمکتا سے زکر اس کا سبوت ہے حالانکہ پاکستان کا ابھین مطر چین اس سے سہمت نہیں دکھا برکس کے بعد بیمسٹیک کا شکر سمیلن بھی گوہ میں ہوا اور اس میں بھی پرجور طریقے سے آتنگواد کی مخالپت کی گئی سارک کی بیٹھک کے بہشکار کے بعد بھارت کے لیے بیمسٹیک کے رکھ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے بیمسٹیک میں بھارت کے علاوہ بانگلہ دیش، میامار، شلنکہ، تھائیلینڈ، بھوٹان اور نیپال شامل ہیں یعنی پاکستان، افغانستان اور مالدیب کو چھوڑ کر سارک کے سبھی سدس سے دیش بیمسٹیک کے بھی سدس سے ہیں بہرحال بھارت ان انتراشتری منچوں کا استعمال شانتی کے پرچار پرسار کے لیے کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرے گا جہاں تک چین سے آسایوک کا سوال ہے بھارت یہی کہہ سکتا ہے کہ اپنی فطرت پہ ناز ہے مجھ کو بھول سکتے نہیں اے اہل نظر چین اور بھارت کے سمبندوں میں تناتنی چلتی رہتی ہے لیکن مجھے کی بات یہ ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ بازار کا رشتہ بڑی آسانی سے بن گیا بھارتی یہ خود نہیں جانتے کہ ہمارے جیون میں کتنی چینی گھولی ہوئی ہے کیول تیوہاری سامان، مرتیاں، بجلی کی جھالریں پٹھاکے ہی نہیں تکنی کی سامان بھی ہم چین نرمیت ہی لیتے ہیں کچھ سامان چین میں بنتا ہے کچھ چین میں اسمبل کیا جاتا ہے آج جب پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج میں بدل چکی ہے تب کیا ہم کسی دیش کے سامانوں کا اتنی آسانی سے بہشکار کر سکتے ہیں آتنگواد کے مدے پر پاکستان کے خلاف چین ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو بھارت میں چینی سامان کا بہشکار کرنے کی مہیم چل پڑی سوہ دیشی کی لہر پر لوگ راشتر پریم دکھلاتے ہوئے سوار ہو گئے سوشل میڈیا اور ساربزنک کارکرموں میں چینی سامان نہ خریدنے کا آبیان چھڑ گیا ہے لیکن بھول گئے کہ چین کے سامان کا ویرود کر ہم بہت سے مجھولے اور چھوٹے بھارتی بیعپاریوں کا نقصان کر رہے ہیں جن کی عجیوی کا چین سے بیعپار پر ٹکی ہے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت میں چینی سامانوں کا باجار لگ بھگ 62 بلین ڈالر کا ہے الیکٹرونک گیجٹس، کمپیوٹر، ٹی وی کے علاوہ کپڑے اور کھانے پینے کی وستووں کے لیے ہم چین پر نربھر کرنے لگے ہیں پھر کیول کچھ ایک سامان کا بہشکار کر کیا ہوگا ہم بھارتی باجار میں چین کے دخل کو کہاں کہاں سے دور کریں گے اور سرکار آدھکارک طور پر تو چینی سامان پر کسی بھی طرح کے پرتیبند کے سمرتھن میں نہیں ہے لیکن جنتہ دوارہ کیے جا رہے ویرود پر چپی بھی سادھی ہوئے ہیں کیا یہ بھارتیوں کی بھاوناؤں کو بھونانے کا کوئی نیا راجنتی کھیل تو نہیں ہے اپنا اپنا مال سجائے سب باجار میں آ بیٹھے کوئی اسے کہے مضبوری، کوئی کاروبار کہے لوٹ پارٹ میں سب کا یاروں ایک برابر حصہ ہے کوئی کس کو چور کہے تو کوئی کس کو چوکیدار کہے آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک